السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتاولا شاہ بہاری فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا تو مجھے حیال آیا کہ قرآن مجید کا اوتر جمع پڑھنے کی ساتھ اتحاصل کروں جو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے میں نے قرآن مجید جیل میں منگوایا اور پڑھنا شروع کیا جب میں اللہ عثمت پر پہنچا تو اللہ عثمت کا جو معنی آپ نے کیا تھا وہ میں نے اس سے پہلے نہ سنا نہ پڑھا تھا حضرت نے اللہ عثمت کے معنی نراست رکھ لکھا ہوا تھا جو میری سمجھ میں نہ آیا بڑا بچین ہو گیا پھر مجھے حیال آیا جیل میں ہندو پندت بھی کہت ہے اس سے نراست رکھ کا معنی پوچھتا ہوں حضرت اتاولا شاہ بہاری لکھتے ہیں کہ میں اس پندت کے پاس گیا اس سے ساری بات کی اور کہا کہ نراست رکھ کی کیا معنی ہے میرا پوچھنا تھا کہ پندت وجت میں آ کر جھمنا شروع ہو گیا میں کافی پریشان ہو گیا کہ میں نے معنی پوچھا ایسے دیکھو کیا ہو گیا کافی دیر کے بعد وہ اپنی کفیت میں واپس آیا تو میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے میں نے تو نراست رکھ کا معنی پوچھا اور تو وجت میں آ گیا ایسا کیا ہے پندت نے جواب دیا سن سکے گا میں نے جواب دیا خواہ کیوں نہیں پندت بولا تفر سن نراست رکھ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اس کی معنی ہے وہ جس کا کوئی کام روک نہیں سکتا اور اگر وہ چاہے تو کسی کا کام ہونے یہ سکتا اللہ سمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد مجھے کوئی خوش نہ آتی پتہ نہیں کب تک میری یہ کیفیت رہی اللہ سمد اللہ اکبر قبیرہ موسیقی